فرینڈ ویلکم ہے فینٹسی گروہ کےڈی کے اوفیسیل یوٹیوب چینل میں آئیے ہم بات کرنے والے ہیں بائی جو وومنز وینگول ٹی ٹوینٹی چیلنج کا سیزن ٹو گا جو کی پندرہو میچ کھیلا جانے والا ہے یہ میچ کل صبح نو بچ کے پینتاریس منٹ پہ شروع ہو جائے گی یہ میچ موہن بھاگال ایسی وومنز ورسز راجستان کلپ وومنز کے بیچ پہ ہونا ہے اور راجستان وومنز کی ٹیم اپنی چار کے چار میں چھار کے آ رہی ہے جبکہ موہن بھاگال وومنز کی ٹیم پانچ میں سے چار وین کی ایک لاؤس ہے تو کہہ سکتے ہیں اس ٹو نامل کے سب سے سٹراؤنگ ٹیم ہے اور ہاں آئیے ہم پلائنگ لیون کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کون سے پلیئر ہمیں اسمال لیگ اور کون سے پلیئر ہمیں گرینڈ لیگ وین کروانے میں کافی ہیلپ فل ہوگا اور ہماری جو بھی جو بھی میچ کی ویڈیو ہوتی ہے ہماری یوٹیوب چینل پر مل جائے گی آپ کو اور ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بولے اور ان کے بیلاتان کو پریس کرنا بلکل نہ بولے تاکہ ہر ایک میچ کی ویڈیو آپ تک ایزلی پہنچ جائیں اور گرینڈ لیگ اسمال لیگ کی ٹیم کے لیے آپ ہمارا ٹیلیگرام چینل جوئن کر لیں جہاں تک پوسیبلٹی ہے اچھے سے اچھے ٹیم ملے گی لاؤس کا کم ہی چانس ہے بٹ اپنی طرف سے ہنڈرٹ پھورا کر کے چلتا ہوں تو آئیے جانتے ہیں پلینگ لیگن کے بارے میں راجستان مومنس اپننگ کرنے آئے تھی کشش اگروال ٹیم کی کیپٹن ہے اس کے ساتھ آئے تھی پریانکا کورمی جو کی ساٹھ بول میں چوسٹ رنگ اور ساٹھ بول میں چون رنگ مہنے کی دس دس آور دو نہیں کھیلی چار جکے مگر اس کے ان کی محنت کی اتنی محنت کے بعد بھی یہ ہار گئی تھی کیونکہ رن ایک سو پینٹس بنا تھا اور اگلی ٹیم سٹرونگ تھی ایزیلی چیز کر گئی بولنگ کر بنائے تھی پریانکا سرکار تینوں پر دو بکٹ اس کے بعد آئے تھی انوسکا پول تینوں پر کوئی بکٹ نہیں اس کے رک منی روئے چار اوپر کوئی بکٹ نہیں اس کے بعد روشنی خاتن چار اوپر کوئی بکٹ نہیں اس کے بعد شاگری کا شنگ گپتہ تینوں پر کوئی بکٹ نہیں اس کے بعد آئے تھی پریانکا قرمی دو اوپر کوئی بکٹ نہیں تو یہ ان کے بکٹ ہیں بولنگ اور بیٹنگ کارٹ کے ریکارڈ ہو گئے ریکارڈ کوئی معنی نہیں رکھتا بس یہ ہے کہ تھوڑو بہت سمجھ آتا ہے اور مین ہوتا ہے ٹیم ٹیم کومینیشن اچھا ہونا چاہیے تاکہ وین ہو اور لوگوں کو اچھا لگے موہن باغان سپین لینے پلینگ لیون سمیتہ ادھکاری بائیس رن بنائی اوپنی کرنا آئی تھی اس کے ساتھ آئی تھی تیتھی داز جو کہ پندر رن بنائی اس کے بعد فرس ڈان رن آئی تھی پیر رنگ کیا بالا بکٹ کیپر ہے اور امپورٹنٹ پلیئر ہے پانچ رن بنائی اس کے بعد آئی تھی ڈھارہ گوجر پتیس بول میں سیتیس رن چار فور اچھے خاصی ہٹنگ کر لیتی ہے اور اچھے خاصی چاہے آبننگ آئے چاہے چیز کرنے آئے بلس بیٹنگ آئے یا ایننگ کے سیکنڈ رن بیٹنگ کرنے آئے رن یہ مار ہی دیتی ہے تو امپورٹنٹ آئے گا ریئر چانس ہے یہ اپنا بکٹ جلدی نہیں دیتی اس کے بعد آئی تھی جیرو رن اس کے بعد آئے تھا پوچہ اجاک ایک اس کے بعد آئے تھا ممیانی روئی سات رن اس کے بعد آئے تھے سمدیپتہ پاترہ ایک رن یہ تو ہو گئے بیٹنگ کارڈیس کے یہ ہو گئے ان کے بولن شہشن ٹیتھی داس امپورٹنٹ پلیئر ہے چار آئے ایک ایک بکٹ اس کے بعد آئے تھے سمدیپتہ پاترہ دو آئے ایک کوئے بکٹنے اس کے بعد آئے تھے اپن پا شرکلات چار تیو آئے بکٹنے اس کے پرین چار آئے ایک بکٹ اس کے بعد ادھیکاری تین آئے دو بکٹ دھارہ گز تین آئے کوئی بکٹ نہیں تیم کی کیپٹن بھی ہے اس کے بعد دیمی چودے تین آئے دو آئے کوئی بکٹ نہیں یہ کوئی ان کے بیٹنگ کارڈ امپورٹنٹ دھارہ تیتھی ہے دھارہ ہے اور پریا گھوش یہ تین پلیئر تو ہونے چاہیے گرینڈ لگ والے اور چوتھا دھارہ گجر سوری گجر ہوگے ادھیکاری یہ پریا گھوش اور تیتھی داس یہ چار پلیئر تو چاہیے کوئی بھی کیمپنیشن بنا گرینڈ لگ کے یہ چار لے کے چلنا ٹھیک ہے آئیے آپ کو ایک ڈیمو ٹیم بنا کے دکھا دوں باقی فائنل ٹیم آپ کے ہماری یوٹیوب سوری ٹیلیگرام چینل پر مل جاگی ان کو جوائن ہونا اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یوٹیوب چینل ٹیلیگرام چینل کا لنک دیا ہوا ہے اور یوٹیوب چینل کو سسکرپ کرنا بلکل نہ بھولیں بیٹنگ بھگٹ کے پر شیشن سے پی والا اگر وال رو امپور رو نہیں آدھ آرہی ہے سنگیت ہے ٹھیک ہے داس اتنی امپورٹن نہیں گو ج ت ت ت گرمی یہ تو امپورٹن ہوئی ہیں ان کو چھوڑنا یعنی چھانس سے جانا یہ کام کر سکتے آپ کورمی کے جگہ پاتر کو بھی لے سکتے ہوگا وہ سیچویشن بتا دوں گا بیٹنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں